ہمائیو سعید کا ایک انتہائی بولڈ اور جسے پاکستانی عوام جو ہیں وہ گندہ سین کہہ کے بلاتے ہیں آج کل بہت زیادہ چرچہ میں ہے آج کل بہت زیادہ ٹوٹر کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے آخر ہمائیو سعید نے ایسا کون سا بولڈ سین کیا ہے آخر ہمائیو سعید نے ایسا کیا کر دیا ہے کہ ٹوٹر کے اوپر نہ صرف ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے بلکہ نیٹ فلکس کے اوپر بھی ہر کوئی اسی کو سرچ کر رہا ہے تو چلیے آج کے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ دراصل یہ ہے کیا یہ پروجیکٹ کیا ہے اور ہمائیو سعید اس وقت لوگوں کی شدید تنقید کی زد میں آخر کیوں ہیں اسلام علیکم می سوشل میڈیا فیملی آئی نو آپ کر رہے تھے میرا انتظار ٹو نو دل لیٹس نیوز انڈ آل دل گوسپس سو وائی وائیٹ گیٹ ریڈی انڈ لیٹس سٹارٹ دا ویڈیو تو چلیے جناب آج میں آپ کو بتاؤں گی ہمائیو سعید اس وقت شدید تنقید کی زد میں آئے ہوئے ہیں معاملہ کیا ہے معاملہ دراصل یہ ہے کہ نیٹ فلکس نے آج سے کچھ عرصہ پہلے ہمائیو سعید کے ساتھ ایک ویب سیریز کو شوٹ کیا تھا ویب سیریز کا نام رکھا گیا تھا دی کراؤن جی ہے اور اسے دی کراؤن نام اس لیے دیا گیا تھا کیونکہ یہ ویب سیریز بن رہی ہے لیڈی ڈیانا کی زندگی کے اوپر ایک مکمل کہانی لیڈی ڈیانا کی پوری زندگی آپ لوگ جانتے ہیں کہ کتنی مشکلوں سے گزری لیڈی ڈیانا کی کبھی بھی اپنے شوہر کے ساتھ ذہنی ہمہنگی نہیں ہو پائی لیڈی ڈیانا کے بارے میں جہاں ان کے اپنے گھر والے کہتے تھے کہ وہ سائیکو ہیں وہیں پر لیڈی ڈیانا نے لوگوں کے دلوں میں بہت جگہ بنائی تھی لیکن اسی دوران ان کی اپنی لوگ لائف تو جیسے تباہ ہو کر رہ گئی تھی اور ایسے میں ان کی ملاقات ہوئی تھی ڈاکٹر حسنات سے ڈاکٹر حسنات جو ہیں وہ ایک پاکستانی نیاد ڈاکٹر تھے اور انہوں نے ہی دراصل لیڈی ڈیانا کو محبت کے اصل معنی سکھائے تھے ڈاکٹر حسنات نے ہی لیڈی ڈیانا کو سب سے پہلے یہ بتایا تھا کہ محبت ہوتی کیا ہے اور جسے تو محبت سمجھتی ہو وہ محبت تو ہے ہی نہیں اور اسی دوران لیڈی ڈیانا اپنا دل دے بیٹی تھی ڈاکٹر حسنات کو اور وہ شادی بھی کرنا چاہتی تھی ڈاکٹر حسنات سے اسی کے اوپر بنائی گئی ہے یہ پوری ویب سیریز پوری ایک فلم جس کا نام رکھا گیا ہے دی کراؤن جو کہ نیٹ فلکس کے اوپر نو نومبر کو ریلیز کر دی گئی ہے لیکن اس میں کہانی سے زیادہ لوگوں کا زور جو ہے وہ اس بات پہ تھا کہ ہمائیو سعید نے اس میں ایک ہالی ووڈ ایکٹرس کے ساتھ لپ لک کیا ہے اور کچھ بہت ہی بولڈ سینز کیے ہیں اور اس کے بعد سے لے کر اب تک ہمائیو سعید کو ان کی پرفارمنس کے بجائے بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے خاص طور پر پاکستانی عوام کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہی حرکت کسی پاکستانی ایکٹرس نے کی ہوتی تو اس کے اوپر زیادہ تنقید ہوتی لیکن کیونکہ وہ ایک مرد ہیں ایک ایکٹر ہیں بشک پاکستانی ہیں تو اتنی تنقید ان کے اوپر نہیں ہو رہی جتنی کہ کسی فیمل ایکٹرس کے اوپر ہوتی بہرحال اس وقت ہمائیو سعید جو یہ چاہتے تھے کہ وہ اتنی محنت کر رہے ہیں ڈاکٹر حسنات کے کیریکٹر میں کہ ان کو بزیرائی ملے ان کے کیریکٹر کی وجہ سے اس سے کہیں گناہ زیادہ وہ اس وقت لوگوں کی شدید تنقید کی زد میں ہیں چلیے میں اب آپ کو بتاتی ہوں کہ ڈاکٹر حسنات کے اوپر نیٹ فلکس نے آخر یہ فلم کیوں بنائی ہے ڈاکٹر حسنات میں ایسی کیا بات تھی کہ دی کراؤن ایک پوئی ویب سیریز بنی ہے اور یہ کتنی انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ جب آپ سنیں گے تو یقیناً آپ کے آنکھوں میں بھی آنسو ہوں گے تو چلیے جناب میں آپ کو بتاتی ہوں میں کس مرض کی دوا ہوں کہ ڈاکٹر حسنات کون تھے میں ہی آپ کو بتاتی ہوں تو جناب سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ڈاکٹر حسنات جو ہیں یہ ایک برطانوی نیات ڈاکٹر تھے پاکستانی تھے اور یہ رہا کرتے تھے ان دنوں میں لیڈی ڈیانا کے شہر میں اور یہ تقریباً نائنٹیز کی بات ہے کہ جب لیڈی ڈیانا جو ہیں وہ اپنی ازدواجی زندگی سے بلکل بھی خوش نہیں تھی بہت پریشان دکھائی دیتی تھی اسی لئے انہوں نے گھر پہ کم رہنا شروع کر دیا تھا لوگوں سے زیادہ ملاقات کرتی تھی غریبوں کے دکھ درد بانتی تھی اور لوگوں کے اندر ہی وہ رہنا شروع ہو گئی تھی اسی لئے وہ لوگوں کے دلوں کی کوئین کہلاتی تھی لوگوں کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی اور لوگ ان کی بہت تعریف کرتے تھے اور ان کے ساتھ ایموشنلی اٹیشٹ بھی تھے لیکن لیڈی ڈیانا کو اپنی اندر کہیں نہ کہیں محبت کی شدید کمی محسوس ہوتی تھی کہ ان کو وہ محبت نہیں ملی جس کی وہ بتلاشی تھی لیڈی ڈیانا جو ہیں ان کی نینٹیز میں کیا ہوا کہ ایک دوست کو ہارٹ اٹیک آیا اور وہ ہسپٹلائز ہو گیا لیڈی ڈیانا جب ہسپٹل پہنچی اپنے دوست کا پتہ لنے کے لیے تو ان کی سامنے جو پہلی نظر پڑی وہ ڈاکٹر حسنات پہ پڑی ڈاکٹر حسنات بیسیکلی ان کے دوست کے ڈاکٹر تھے اور جب لیڈی ڈیانا نے ڈاکٹر حسنات کو دیکھا تو اینی شاہدین یہ بتاتے ہیں کہ وہ ان کو دیکھتی ہی رہ گئیں پہلی ہی نظر میں انہوں نے ڈاکٹر حسنات کو دل دے دیا اور وہ دن بدن اس بات کی خواہش میں تھیں کہ کیسے وہ ڈاکٹر حسنات کی قربت کو حاصل کر سکتی ہیں ڈاکٹر حسنات سے پہلے انہوں نے اچھی دوستی کی اور پھر ڈاکٹر حسنات کی اچھی دوست بن کے جب انہوں نے اپنی زندگی کی کٹھنائیوں اپنی زندگی کی مشکلات کا ذکر کیا تو ڈاکٹر حسنات نے ان کو زندگی سے اور زندگی کی مشکلات سے آشکار کروایا انہوں نے ان کو بتایا کہ زندگی وہ نہیں ہے جسے تم سمجھ رہی ہو خوشی وہ نہیں ہے جسے تم سمجھ رہی ہو محبت وہ نہیں ہے جسے تم سمجھ رہی ہو اصل محبت کے معنی جو ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں بتانے والے بتاتے ہیں کہ لیڈی ڈیانا جو ہیں وہ ڈاکٹر حسنات کی محبت میں بہت زیادہ پاگل ہو چکی تھی لیکن ان کے لیے ایک بہت پریشر تھا کہ کس طرح سے وہ اپنے شوہر کو چھوڑ دیں کس طرح سے وہ اپنے بچوں کو چھوڑ دیں اور ڈاکٹر حسنات کی زندگی میں آ جائے جو کہ ایک پاکستانی ڈاکٹر ہے تو یہ ان کے لیے بہت ہی مشکل ہو رہا تھا خاص طور پر لیڈی ڈیانا کی زندگی پہ بہت زیادہ اس وقت داکیمنٹریز بنتی تھی ان کی نقل و حمل پہ میڈیا جو ہے بہت زیادہ نظر رکھتا تھا وہ کہاں آتی ہیں کہاں جاتی ہیں بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لیڈی ڈیانا جو ہے ان کی قربتیں تو ڈاکٹر حسنات کے ساتھ بڑھتی چلی گئیں لیکن شادی تک وہ شاید نہیں پہنچ پا رہی تھی پھر اس کے بعد لیڈی ڈیانا کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے ان کی زندگی کو بدل ڈالا انیس سو چھانمے میں لیڈی ڈیانا نے آخر کار اپنے حالات سے تنگ آ کر اپنے شوہر سے طلاق لے ہی لی اور اس طلاق کے بعد لیڈی ڈیانا سب سے پہلے اپنے جس دوست کے پاس پہنچی تھی جس کے کندے پہ سر رکھ کر وہ رونا چاہتی تھی اور اتنا رونا چاہتی تھی کہ اپنا سارا غبار نکال دینا چاہتی تھی دیفنیٹلی وہ ڈاکٹر حسنات تھے لیڈی ڈیانا سب سے پہلے جب ڈاکٹر حسنات کے پاس پہنچیں تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کو بہت دکھ ہے کہ ان کی طلاق ہوئی ہے بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ایک ایسے جیسے غم کا پہاڑ تھا ان کے اوپر جو اتر گیا ہے وہ بوجھ اتر گیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے پرپوز کیا ڈاکٹر حسنات کو اور کہا کہ میں آپ کے زندگی میں شامل ہونا چاہتی ہوں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں جس پہ کہ ڈاکٹر حسنات نے ان کو یہ کہا کہ میری زندگی کا ہر فیصلہ میری ماں کرتی ہیں اور میری ماں پاکستان میں رہتی ہیں اگر آپ کو مجھ سے واقعی شادی کرنی ہے تو پہلے آپ کو میری ماں کی رضا مندی لینی پڑے گی اگر میری ماں ہاں کہیں گی تو میں آپ سے شادی کروں گا ورنہ میں آپ سے شادی نہیں کروں گا اور اس کی خاطر آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا کہ نائنٹیز کے زمانے میں لیڈی ڈیانا جو ہیں وہ پاکستان آئی تھی اور سب لوگوں کو یہ لگا تھا کہ شاید وہ پاکستان کا دورہ کرنے کے لیے آئی ہیں شاید وہ پاکستان کو کوئی ڈونیشن دینے کے لیے آئی ہیں لیکن اصل میں اس کے پیچھے جو ریزن تھی وہ تھا لیڈی ڈیانا کی محبت اور ڈاکٹر حسنات کا گھر اور آخر کار سب سے نظریں چھپاتے ہوئے سب کو ملنے ملانے کے بعد لیڈی ڈیانا جا پہنچی تھی ڈاکٹر حسنات کے گھر بتانے والے بتاتے ہیں کہ لیڈی ڈیانا نے جب جا کر ڈاکٹر حسنات کی والدہ سے یہ کہا کہ وہ ان سے شادی کرنا چاہتی ہیں تو ان کی والدہ نے صاف انکار کر دیا تھا اور یہ سننے کے بعد لیڈی ڈیانا بہت زیادہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی کہتے تو یہ بھی ہیں بتانے والے کہ وہ ان کے پیروں تک میں گر گئی تھی کہ کسی طریقے سے ان کو اجازت مل جائے کہ وہ ڈاکٹر حسنات کو اپنی زندگی میں شامل کر سکیں لیکن جب ان کی والدہ کسی بھی صورت نہیں مانی بلکہ انہوں نے ڈاکٹر حسنات سے بھی کہا کہ تم کسی صورت جو ہے وہ لیڈی ڈیانا سے شادی نہیں کرو گی ان کے طرز زندگی میں اور ہماری زندگی میں بہت فرق ہے تو اس کے بعد لیڈی ڈیانا بہت بوجھل دل کے ساتھ بہت پریشان ہار اور بہت دکھی ہو کر یہاں سے واپس چلی گئی تھی بہت عرضے تک وہ اس غم میں ڈوبی رہی تھی اور اس کے بعد ان کی والدہ نے اپنی پسند سے ایک افغانی دوشیزہ جو کہ اس وقت اٹھائیس سال کی تھی ان سے شادی کروا دی تھی ڈاکٹر حسنات کے جن کا نام تھا ہادیہ لیکن ڈاکٹر حسنات کے دل اور دماغ میں ہر وقت لیڈی ڈیانا چھائی ہوئی تھی وہ بھی کہیں نہ کہیں ان کو نہیں بھول پا رہے تھے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں بہت سی ایسی باتیں ہو گئیں کہ دو سال کے بعد ڈاکٹر حسنات کا اپنی بیوی ہادیہ کے ساتھ رشتہ ٹوڑ گیا تھا اور صرف دو سال یہ رشتہ چل پایا تھا اور وہاں لیڈی ڈیانا جو ہیں آپ کا پتہ ہی ہے کہ وہ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹی تھی ڈاکٹر حسنات کی اگر آپ بات کریں تو ان کی ٹوٹل دو شادیوں ہوئیں ہادیہ سے شادی کے بعد پھر جو ڈاکٹر حسنات ہے ان کی شادی سومی سہیل سے ہوئی تھی اور اس میں سون کے ایک بیٹی بھی ہے اگر آپ بات کریں تو آج سے کچھ عرصہ پہلے تک ڈاکٹر حسنات جو ہیں انگلینڈ میں ہی ایک مقامی ہسپٹل کے اندر جو ہیں وہ ڈاکٹر تھے اور اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے اب وہ آج کل کہاں ہیں اگزاکلی یہ کہنا مشکل ہے لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ڈاکٹر حسنات جو ہیں وہ ایف آر سی ایس ڈاکٹر تھے یعنی کہ دل اور فیپرو کے ڈاکٹر اور دل ہی کا علاج کر رہے تھے وہ ان کی دوست کا جب پہلی بار ملاقات ہوئی تھی ان کی لیڈی ڈیانا سے اور اپنا دل دے بیٹی تھی لیڈی ڈیانا دل کی ڈاکٹر کو لیکن افسوس کے ساتھ یہ دو دل کبھی ایک نہیں ہو پائے تھے اور ان کی دوریاں جو ہیں وہ بظہر تو دوریاں تھیں لیکن ان کے دل ایک تھے دل ایک ملے رہے لیکن ان کی شادی نہیں ہو سکی تھی بہت سی کہانیاں آج تک بن چکی ہیں ڈاکٹر ہسنات اور لیڈی ڈیانا پہ اور اسی کو منتے نظر رکھتے ہوئے دی کراؤن کا پانچوں سیزن آیا ہے جس میں ڈاکٹر ہسنات کا کیریکٹر پرفارم کر رہے ہیں جی ہمایو سائید لیکن ہمایو سائید کے بارے میں جب یہ دکھایا جاتا ہے کہ ان کی قربتیں جب لیڈی ڈیانا کے ساتھ بڑھیں تو وہاں پر ان کا لپ لوک ہوا اس طرح سے ان کی قربتیں بڑھیں تو اس چیز کو آڈینس جو ہے وہ بہتی کڑی نظر سے دیکھ رہی ہے آڈینس اس چیز کو بلکل بھی پسند نہیں کر رہی خاص طور پر جو ہمارے پاکستانی عوام ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے بولڈ سینز کے بجائے اگر کچھ اس طرح کے سینز دکھائے جاتے کہ ان کی محبت تو دکھائی جاتی مگر اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ نہ دکھائی جاتی تو اس کو لے کر ہمائیوں صحیح جو ہیں وہ اس وقت ٹویٹر کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ بنے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ تنقید کا سامنا ہے ان کی پرفارمنس کو پیچھے چھوڑ کا لوگ ان کے لپ لوگ کو زیادہ ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ تھی جناب ٹویٹر کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ ہونے کی وجہ اور ڈاکٹر حسنات کون تھے میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب آپ لوگوں کی باری ہے آئیے کومنٹ سیکشن میں بتائیے کہ اس بارے میں آپ لوگ کیا سوچتے ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے ایکٹر اور ایکٹرسز جب باہر جاتے ہیں اور کام کرتے ہیں تو کیا ان کو بولٹ سینز فلمانے چاہیے یا نہیں فلمانے چاہیے اس پہ ہاں کرنی چاہیے یا نہ کرنی چاہیے جو کچھ بھی آپ لوگ سوچتے اور سمجھتے ہیں کومنٹ سیکشن میں آکے شیئر کیجئے میں پرسنلی آپ کو جواب دوں گی مزید خبر ولاغز انٹرویوز اور ساسکت دی جاننے کے لیے میرے ساتھ کنٹرڈرنہ آرگیس مت بھولئے گا چانل کو سبسکرائب کر لیجئے کہ اپنا بہت خال رکھئے گا اللہ نگے پان